اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں مٹا نالو گوشت سب سے پہلے ہم گوشت کو دھولیں گے پھر ایک دیکچی لیں گے اس میں آئل گرم کریں گے اس میں ہم ثابت مسالے ڈالیں گے تیز بات ہے بادیاں کا پھول ہے اور دارچینی کی سٹیک ہے پھر اس میں زیرہ ایڈ کریں گے اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے پیاز ایڈ کر کے اس میں فرائی کریں گے آپ اسے کوکر میں بھی پکا سکتے ہیں جب پیاز تھوڑا سوتے ہو جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کریں گے ادھرک لسن کا پیسٹ ون این اہ آف ٹیبل سپون ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں پیاز ادھرک لسن جب فرائی ہو جائے گا تو ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے گوشت گوشت کو اس طرح فرائی کرنے سے اس کی سنیل دور ہو جاتی ہے اور ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے سیم پروسس آپ کوکر میں بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے بان ٹی سپون ہلدی ہے بان ٹی سپون سرکھ مرچ پوڑا ہے کٹی مرچ ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے ایکارڈنگ ٹو ٹیسٹ بان ٹی سپون نے ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ مطابق ڈال سکتے ہیں کنگ بہتر کرنے کے لیے آپ اس میں کشمیری مرچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب میں نے اس میں تقریباً دو گلاس پانی ایڈ کیا ہے اور اسے میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی پینتیس منٹ کے لیے ککر میں یہ جلدی کک ہو جائے گا دس منٹ لگیں گے دو سے تین ویسل آنے میں پندرہ منٹ بعد میں نے اس میں گریٹ کیا ہوا ٹیمارٹر ایڈ کر دیا ہے فریز کیا اور ٹیمارٹر تھا میں نے اسے گریٹ کر لیا ہے اور اسے دوبارہ سے میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی اسے چالیس منٹ بعد گوشت کر چکا ہے پانی خوشک ہو گیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی اور اس کو بھون لیں گے دو سے تین منٹ بعد ہم اس میں آلو ایڈ کر دیں گے اور آلو کو بھی اس کے ساتھ بھوننا ہے جب مسالہ گھی چھوڑنے لگے تو ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے پساوہ دھنیاں پساوہ دھنیاں آپ نے اس ٹائم ڈالنا ہے اگر پہلے ڈالیں گے تو سالن کی رنگت خراب ہو جاتی ہے اچھی طرح سے دوبارہ فرائی کریں گے اب تقریبا ہمارا سالن فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے گرم پانی میں نے ایڈ کیا ہے گرم پانی ڈالنے سے جو سالن کی تری ہے یا روغن جسے کہتے ہیں وہ ایک دم سے اوپر آ جاتا ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اب ہم اسے تقریبا سات سے آٹھ منٹ کے لیے پکنے رکھ دیں گے آلو گل جائیں تھوڑی دیر بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہری مرچ اب ہمارا سالن پکر تیار ہے اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے مزیدار آلو مٹن گوش تیار ہے ویڈیو اچھی لگیے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ